تو ہمارا اس ٹاپک کے اندر ہم نے جو ہم نے پریویس اپنا پچھلا ٹاپک انڈ کیا ہے اس کو ہم نے بلوگ کمانڈ بنانا سیکھا تھا کیاڈ کے اندر لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہ ہی پڑے اور ہمارے پاس کیونکہ دنیا گلوبل ویلیج ہم بات کرتے ہیں بہت ساری چیزیں انٹرکونیکٹڈ ہیں تو کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ہمارے پاس کہ بنے بنائے بلوگز ہمیں مل جائیں اور ان بلوگز کو ہم کوئی خود بخود ڈاؤنلوڈ کریں اور کیڈ کے اندر آگے انزرٹ کر دیں اس کی بہت ساری استعمال ہمیں آگے ڈرائنگز میں ہوتے رہتے ہیں آپ کو روز مرہ زندگی میں جب آپ آگے ڈرائنگز کریں گے ایک ہم کامن مثال دے لیتے ہیں جب ہم موسٹ آف دی ٹائم کیڈ کے اندر کوئی بھی فائل بنا رہے ہوتے ہیں ہاؤس پلان بنا رہے ہیں فائز کریں تو اس کے سامنے ہم نے ایک کار کھڑی کرنی ہوتی ہے اور آپ نے اکثر جب آپ کبھی اشتہار دیکھا کریں آپ نے اخباروں کے اندر دیکھا ہوگا کبھی کسی ہاؤزنگ سکیم کا تاروف ہو رہا ہوں تو اس کا بہت پیاری سی گھر کی تصویر اور گھر کے سامنے ایک کار نظر آ رہی ہوتی ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ڈرائنگز کے اندر بندے چلتے ہو نظر آ رہے ہوتے ہیں یا ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک پرسن جو ہے وہ اس ڈرائنگ کے اندر موجود ہے اسی طرح درخت اکثر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بہت سارے بنے بنائے بلاکز جو ہیں وہ موجود ہیں بلاک مینز وہی کافی ساری اوپجیکٹس کا اب بلاک ایسا بھی ہو سکتے ہیں ابھی ہم نے تو کیونکہ آپ کو جسٹ بتایا اب آپ کے اپنی جو اسائیمنٹ ہے جو آپ نے کرنی ہے ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ جتنی درائر کمانڈز ہم نے استعمال کی ہیں پولیگان کو استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی کمانڈ استعمال کرتے ہوئے لائن پولیگان ریکٹینگل پولی لائن ان سب کو سم کر کے ہم کو ایک ایک ایسا اوپجیکٹ بنا سکتے ہیں اور پھر اس object کو ہم multiple time کئی copy paste بھی کر سکتے ہیں تمہارے پاس بہت سارے options موجود ہیں بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں ابھی ہم ایک ویب سائٹ کا دیکھیں گے بھی صحیح اور recommend بھی کریں گے جہاں سے freely آپ کو available ہیں کہ آپ easily جا کے انہوں نے access دی ہوئی ہے کہ آپ خود بخود ایک بنا بنایا block download کریں اس کو آپ CAD کے اندر آ کر insert کر دیں housing scheme کے اندر درخت اکثر ہمیں لگانے پر جاتے ہیں ہمیں گھاس لگانی پر جاتی ہے تو خود بخود گھر کے اندر even کہ آپ نے جب ہم designing کریں گے interior designing کے اندر ہمیں کام آتی ہیں tables ہمیں بہت ایک وقت لگانے ہوتے ہیں chairs کرسیاں لگانی ہوتی ہیں تو اب ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ CAD کے اندر کس طرح ہم یہ free جو ہمارے پاس blocks ہیں ان کو access کر سکتے ہیں اور ہم کس طرح اس کو AutoCAD کے اندر operate کر سکتے ہیں block command سے تو آئیے بڑھتے ہیں CAD کی طرف تو یہ ہمارے پاس ہماری previous file جس کو ہم نے یہاں پہ conclude کیا تھا کو یہاں پہ delete کر دیتے ہیں اب ہم جا رہے ہیں جس طرح کہ ہم نے start میں بتایا topic introduction میں کہ ایک بنا بنایا block ہم جا کر کسی بھی website سے download کریں اور اس block کو ہم یہاں پہ quickly insert کر کے دیکھیں کہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر جو ہے اس کو minimize کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس chrome جس طرح کہ آپ کے پاس بھی کوئی بھی mozilla ہو chrome ہو internet explorer ہو جس ورین میں آپ internet استعمال کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس chrome پہ ہم click کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم ہمارے پاس یہ open ہو رہا ہے تو google کو ہم یہاں سے open کر لیتے ہیں آپ type کر لیں یا آپ نیچے سے pick کر لیں تو ہم type کر کے لکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس google open ہو چکا ہے جو ہم ہر purpose کے لیے normously use کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں free download چونکہ اب ہم free download کرنے جا رہے ہیں AutoCAD blocks چونکہ ہم AutoCAD کے blocks کی بات کر رہے ہیں تو ہم جیسے ہی یہ free download AutoCAD blocks enter کرتے ہیں تو یہ سب سے جو پہلی اور یہ کافی زیادہ اہم students کو recommend بھی کرتے ہیں اس website کو کیونکہ انہوں نے بہت سارا work آسان کر کے اور بالکل free students کے لیے یہاں رکھا ہوا ہے جس کو آپ یہاں سے easily download کر سکتے ہیں اس کے purchased blocks بھی ہوتے ہیں بہت اوقات لیکن جب آپ کبھی heavy projects پہ شاید work کر رہے ہوں تو آپ کی demandز اگر ایسی ہوں لیکن یہ آپ کے بہت سارے مقاصد کو خود بخود حل کر دیتے ہیں cad blocks ہمارے پاس موجود ہیں تو یہ ہمارے پاس ویب سائٹ کا نام ہے اس کو ہم یہاں پر پہلے ہی جو بلکل ہمارے پاس www.cadblocks.net یہ ہمارے پاس ویب سائٹ ہے اسی پہ ہم کلک کرتے ہیں اس کو ہم اوپن کرتے ہیں جیسے ہم اوپن کریں گے یہ اب دوبارہ ویب سائٹ کا اڈریس جو ہے جہاں پہ میں کرسر بولڈ کر رہا ہوں یہ سلیکٹ کر رہا ہوں یہ www.cadblocks.net تو یہ ویب سائٹ اڈریس اگر ایسے اس کو ڈریکٹ اوپن کریں گے تو یہ خود بخود جیسے ہم اس ویب سائٹ کو اوپن کرتے ہیں یہ ہمارے پاس اگر آپ نوڈ کریں فرنیچر بہت ہی امپورٹن کمپوننٹ انٹیریئر ڈیزائننگ جب ہم جائیں گے انٹیریئر فکسچرز جب گھر بن جاتا ہے ایک گھر کے اندر کی آپ کبھی ایسی ڈرائنگ دیکھیں گے اگر جا کے دیکھیں گے کہ اس کے اندر بیڈز لگے ہوئے ہیں چیئرز ٹیبلز لگی ہوئی ہیں تو یہ ہمارے پاس انٹیریئر فکسچرز سارے نظر آ رہے ہیں سوفے لگ آپ کو نظر آئیں گے یہ آپ کو باتھروم فکسچرز نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ویجیٹیشن بلوکس آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس جو ابھی بات کر رہے تھے کہ آپ کو کار اکثر ہم نے ایک کار پورچ کے اندر دکھانی ہوتی ہے ایک کار کھڑی ہوئی ہے تو یہ ہمارے پاس کچن ہمارے پاس لوگ موجود ہیں لوگوں کے یہ پیپل ایون کہ ہم یہاں پہ یہ ملٹیپل سپوز آپ ایک روڈ ڈیزائن کر رہے ہیں اور آپ پہ زیبرا کراسنگ آپ نے شو کرنی ہے کہ ابھی وہاں پہ بٹن جو ہے آپ کا وہ ریڈ ہے یا وہ کراس نہیں کر سکتے تو دو لوگ آپ دیکھتے ہوں گا اکثر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں سائیڈ میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں تو یہ آپ نیچے اگر موو کریں تو یہ ویب سائٹ جو ہے یہ سب کچھ اس کے اندر آپ موجود ہے جتنی ایک ڈرائنگ کے اندر آپ کو چیزیں ضرورت ہیں اب آپ نے جو ڈاؤنوڈ کرنا ہے فرض کریں ہم نے یہاں سے درخت اگر ویجیٹیشن کیڈ بلوکس ہم نے ڈاؤنوڈ کرنے ہیں آپ اس پہ کلک کریں گے جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں اب یہ اور اوپن ہو گیا ہمارے پاس اب ویجیٹیشن کے ملٹیپل اوپشنز آ رہے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس کلر ایلیویشن ٹریز کیڈ بلوکس آ رہے ہیں ٹریز ایلیویشن کیڈز آ رہی ہیں تو یہ ہمارے پاس مختلف قسم کے اب یہ کون سا ہم نے کہاں لگانا ہے یہ بھی بعض اوقات جب پروجیکٹس ہم کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بعض اوقات تو وہ سپیسیفائی کر دیتے ہیں یہ چیزیں بتا دی جاتی ہیں اب جس کو بھی آپ کرنا چاہے ہیں فرض کریں میں نے اس کو یہ کلر ایلیویشن ٹریز کیڈ بلوک اب یہ ضروری نہیں کہ آپ نے بی سی کو کرنا ہے آپ جس کو بھی کرنا چاہیں سب کا پروسس سیم ہے جیسے ہی میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ آپ نوٹ کریں تو یہ ایک اوپن کر کے اس نے ذرا بروڈر پکچر کے اندر جو ہے وہ یہ تصویر اور اس کے اندر آپ ایک ایک بلوک کے اندر بہت ساری چیز ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف ایک درخت ہے اب اس بلوک کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو مختلف قسم کے درخت نظر آ رہے ہیں یہ ایک دو تین چار یہ سولہ جو ہے وہ یہاں پہ اس صرف ایک بلوک کے اندر جائیں ٹریز موجود ہیں اب ہم یہاں پہ نیچے تھوڑا سا کہ جب موو کرتے ہیں تو ہمارے پاس اوپشن ہے ڈاؤنلوڈ کیٹ بلوکس کہ ہم کیٹ بلوکس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں ہم ڈاؤنلوڈ ہی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ اب آپ نے پریویو یہ پریویو ہے آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ کا مقصد مثال کے طور پر اگر آپ کا مقصد نہیں اور آپ کہتے ہیں یہ نہیں پہنے کرنے تو واپس اس کو ہم انڈو کریں گے اور واپس ہم آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس دوبارہ آپشن موجود ہیں سارے آپ جس کو بھی پیک کرنا چاہے تو اب ہم کر لیتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کیٹ بلوک جیسے ہی ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے جو ہے وہ باٹم لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کا جہاں بھی آپ کا ڈاؤنلوڈ جو بھی آپ نے ڈاؤنلوڈ مینجر رکھا ہوا ہے تو یہ بلوک کو ڈاؤنلوڈ کرنا شروع کر دے گا تو آپ نوٹ کریں تو یہ ہمارا جو ہے وہ بلوک ڈاؤنلوڈ ہو گئے اب ہمارے پاس جب بھی کوئی چیز ڈاؤنلوڈ اس طرح نظر آ رہی ہو تو دو طریقے ہوتے ہیں اس کو اکسیس کرنے کے اس تک پہنچنے کے ایک یہ کہ یہ ہمارے پاس جو اپورڈ ایرو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر ہم کلک کریں اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے شو ان فولڈر ہم یہاں سے بھی جا سکتے ہیں جیسے ہی میں نے کلک کی تو یہ میرے پاس فولڈر کے اندر جو ہے وہ اس کا نام آ رہا ہے جو بھی یہ ہے 0203 کیڈ بلوک نیٹ کلر الیویشن دوسرا طریقہ کیا ہے کہ میں اپنی فائل کے اندر فائل مینجر کے اندر جا کر اور یہاں سے ڈاؤنلوڈ جو ہیں یہ میرے ڈاؤنلوڈ پڑے ہیں تو یہاں پر بھی اگر آپ نوڈ کریں تو یہاں پہ بھی فائل آ رہی ہے تو دو طرح سے ہم اکسیس کر سکتے ہیں اب یہ فائل جو ہے یہ ایک کمپریسٹ فائل ہے یہ آپ آلیڈی کافی شاید یوز ٹو ہوں گے تو ہمارے پاس ایک جو سوفٹ ویئر ہے یا ون رار یا اکثر آلیڈی آپ کے پاس موجود ہوگا بہت ساری دگوں پہ آپ آگے جائیں گے تو آپ کو کمپریسٹ فائل ملیں گی کمپریسٹ فائل جب ملیں گی تو انہیں ہم نے انکمپریسٹ کرنا ہوتا ہے یہ فائل اس نے اکٹھی کر کے وائرس فری فولڈر بنایا ہوا ہے اور کہیں پہ بھی ہم اس کو ای میل کر سکتے ہیں اب ہمیں اس فولڈر کو جو ہے انکمپریسٹ کرنا کیونکہ ہم اس کے اندر سے کچھ چیزیں نکالنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر ہم رائٹ کلک کرتے ہیں اور رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اوپشن ہے ایکس ٹریک ٹو زیرو ٹو زیرو ٹھری اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ہم اسی کمپریسٹ فائل کا ایک فولڈر بنانے جا رہے ہیں تاکہ ہماری فائل ہمیں ایکسیس بھی ہو جائے اور ہم ورک بھی کر سکیں اس کو ہم یہ والے اوپشن جو ہمارا فورتھ اوپشن نظر آ رہی ہے جس پہ ابھی میرا کرسر موو کر رہا ہے ہم نے اس کو کلک کیا تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ خود بخود ایک نیا فولڈر بلکل سیم نام کا ایک نیا فولڈر بن گیا جس طرح فولڈر ہم والڑی بنا رہے ہیں اس پہ اگر ہم کریں کلک تو یہ ہے ہمارے پاس اوپشن یہ ہمارے پاس وہ فائل ہے جس کو بھی ہم نے ڈاؤنوڈ کیا ہے میں اسی فائل پہ ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ یہاں پہ سسٹم میں اوپن کرے گا جیسے ہی اس نے فائل اوپن کی اگر آپ نوٹ کریں تو اب ہمارے پاس وہ سارے اوپشنز وہ سارے درخت جو وہاں موجود تھے وہ سارے آٹوکیٹ کے اندر آ چکے ہیں تو اب ہم ایزیلی ان درختوں کے ساتھ جو ہے وہ پلے کر سکتے ہیں ان کو لگا سکتے ہیں ان کی پوزیشن فکس کر سکتے ہیں کیسے کریں گے یہ میں تھوڑا سا زوم ان کرتا ہوں کرسر کے ساتھ فرض کریں اس درخت کو جو ہے یہ جو درخت مجھے نظر آ رہا ہے آپ دو طریقے ہیں کیونکہ یہاں لڑی ایک بلوک ہے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ایک بلوک ہے اور بلوک کا کیا نشانی ہوتی ہے کہ وہ سارے جتنے بھی اوبجیکٹ شاید اس کے چاہے اندر ہوں لیکن وہ ایک بن چکا ہوتا ہے اب یہ بھی ایک ہی ہے جیسی میں کرسر موو کر رہا ہوں تو پورا آپ کا ٹری سیلیکٹ کر رہا ہے اس کے اوپر میں کرتا ہوں کلک اب یہ سیلیکشن کی نشانی جسرہ پہلے بتائی ہے بلو ہو چکا ہے تھوڑا سا ٹرن اور اس کو ہم کنٹرول کنٹرول سی کاپی اور ہم کنٹرول وی جو ہم کر چکے ہیں پیسٹ اب یہ دیکھیں کرسر کو سکرین پہ جس جگہ میں موو کر رہا ہوں میں اس کو ایزلی پیسٹ کر سکتا ہوں اب آپ کی مرضی ہے اب فرض کریں میں اس کو یہاں پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہ وہی اوبجیکٹ یہاں پیسٹ ہو چکا ہے میرے پاس اب میں اسی اوبجیکٹ کو کلک کرتا ہوں اب کیونکہ یہ بلوک من چکا ہے اب اگر آپ نوٹ کریں یہ جو درخت ہے اب ہو سکتا ہے اس کے اندر مختلف قسم کی کمانڈز استعمال کی ہوئی ہوں گی پولی لائن کمانڈ ہو سکتی ہے لائن کمانڈ کیونکہ اب تو یہ اوبجیکٹ بنا ہوئے اور اوبجیکٹ جب چیز بن جاتی ہے تو وہ جتنے اوبجیکٹ اس کے اندر ہم نے لائن پولی لائن ریکٹینگل پولی گون تو وہ سارے اکٹھے ہو چکے ہوتے ہیں اس کے لیے اس کو ہم چیک کرنے کے لیے یا اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمانڈ نظر آرہا ہے اس کو تھوڑا سامنے پیچھے کرنا ہے کوئی بھی تبدیلی کرنی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے ہم اسے بریک کر لیتے ہیں یا چیک کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے آلیڈی پارٹس موجود ہیں اس کے لیے ہم نے جو کمانڈ آلیڈی کی ہوئی ہے ایکسپلوڈ جو کہ ہم کافی دفعہ ریپیٹ بھی کر چکے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور ایکس اینٹر کر دیتے ہیں تو جیسے ہی ہم ایکس اینٹر کریں گے تو یہ ہمارے پاس اگر آپ نوٹ کریں تو جہاں جا میں کلک کر رہا ہوں انڈیویجول پارٹس نظر آرہے ہیں اب یہ اوبجیکٹ ایک نہیں رہا اب اس اوبجیکٹ کے ہم اندر اگر آئیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف یہ ایک لائن کی کمانڈ لگ رہی ہے یہ کوئی شاید آرک ہے یہ ایک لائن ہے یہ کارک ہے یہ کچھ لائنز ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوا ہے کہ ہمارا وہی اوبجیکٹ جو ہمارے پاس ایک بلوک اس صورت میں تھا اب وہ ڈیوائیڈ ہو کے اب وہ تقسیم ہو گیا ہے جتنے اوبجیکٹ اس کے لئے بنے تھے اب آپ اس کی دوبارہ ریپیٹیٹیو پروسس بھی کر سکتے ہیں کونسا پروسس کہ ہم اسی کا دوبارہ بلوک بھی بنا سکتے ہیں سمپل اب میں یہاں کرنے نہیں جا رہا آپ نے خود کرنا ہے آپ بھی انٹر کریں اور اس اوبجیکٹ کو سارے کو کرسر کے ساتھ سیلیکٹ کریں تو جیسے ہی آپ سیلیکٹ کریں گے تو آپ کا دوبارہ یہ ایک نیا اوبجیکٹ بن بھی سکتا ہے اب ایک سوال جو یہاں پر صرف آخری ہم ایڈریس کر لیں کہ یہ تو ایک نئی ڈرائنگ اوپن ہو گئی ہے لیکن ہمارے پاس تو ہماری ایک ڈرائنگ اوپن ہوگی جس کے اندر ہم ورک کر رہے ہوگے تو اس کو وہاں کیسے لے کے جائے جائے تو یہاں سے اس کو ہم کاپی کر لیتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے کیا ہے کنٹرول سی کر رہے ہیں آپ اور جس ڈرائنگ کے اندر آپ نے یہاں سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں نیچے سے اور آپ کو ونڈوز سے بھی بتایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ابھی کیونکہ دو فائلز اوپن ہیں تو ونڈوز کے اندر میں نے کلیک کی تو دونوں فائلز آ رہی ہیں تو بلوک کمانڈ این آٹو کیڈ یہ ہمارے پاس کمانڈ تھی تو اب یہاں پر ہم اس کو کنٹرول وی کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ اگر آپ نوٹ کریں تو یہ جو ہے وہ چیز یہاں پہ بھی آ گئی ہے تو یہ ہمارے پاس چلیں ایک اور چیز بھی سمجھ آ گئی کہ اگر ایک فائل آٹو کیڈ کی سے ہم نے کوئی چیز کاپی کر کے دوسری فائل میں لے کر آنی ہو تو میتھڈ بہت ہی سیمپل ہے وہاں سے ہم کنٹرول سی کر کے اور کنٹرول وی کنٹرول سی مینز کاپی اور کنٹرول وی مینز پیسٹ تو اس طرح اگر ہم واپس اپنی پہلی فائل میں چلے جائیں جس میں ہم ورک کر رہے تھے تو یہ ہم اس طرح کہیں سے بھی بلوکس کو جس میں ہم نے یہ cadblocks.net سے ہم نے ان بلوکس کو لے کر اور اپنے پرپس کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں انہی بلوکس کو آگے جا کے ہم تو اب 3D کے ورک کریں گے تو ہم فردر یوز کریں گے اور فردر ہم ان کی پروپرٹیز کو دیکھیں گے تو ابھی ہم نے بلوک کے دو لیکچرز کو کنکلوڈ کیا ہے ایک لیکچر کے اندر ہم نے خود سے ایک بہت سمپل سا بلوک کونسپٹ دیکھ کر بنا لیا جس کے اندر ہم نے کوئی بھی اوبجیکٹس استعمال کیے پھر اس کے ہم نے ملٹیپل میتیڈز اور پھر ایڈٹ کر کے ہم نے دیکھا کہ ایک چیز کو ایڈٹ کرنے سے مختلف چیزیں کیسے ایڈٹ ہو سکتی ہیں پھر ہم نے دوسری طرف جا کر خود ایک نیٹ سے بنا بنایا بلوک جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کیا اور اس بلوک کو ہم نے یہاں پر اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم کوئی تبدیلیاں کر سکتے ہیں